دوستو جب بھی آپ بیمار پڑھتے ہیں تو کچھ دوائیاں کھا کر جلدی سے راحت پا لیتے ہیں لیکن کچھ دنوں بعد آپ پھر سے اسی بیماری سے پیڈی تھو جاتے ہیں اصل میں کئی روگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگر جڑ سے ختم نہ کیا جائے تو بار بار آپ کو پریشان کرتے ہیں آئر ویڈ پراشین بھارت میں استعمال کی جانے والی چکت سپدتی ہے جن میں روگوں کا نوارن جڑ سے کیا جاتا ہے اگر ہم اپنے شریر کو اچھی طرح سے سمجھ لے تو بہت سی بیماریوں کے آنے سے پہلے ہی ان سے بچا جا سکتا ہے جیسے ہر انسان کے فنگر پرنٹس الگ الگ ہوتے ہیں ویسے ہی سب کے فیزیکل، مینٹل اور ایموشنل کریکٹرسٹکس الگ الگ ہوتے ہیں میں ہوں سنجی ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل وزڈوم ورڈ ہم سب کو روز مرہ کی زندگی میں اپنی پرکرٹی کے حساب سے کچھ چیزوں کا سیون کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری پرکرٹی میں وکرٹی نہ آئی وات، پت، کف، یہ تین طرح کی پرکرٹی ہوتی ہے لیکن ہر انسان کی مول پرکرٹی ان میں سے ایک جرور ہوتی ہے وہ ایک دوش دوسرے دونوں کو ڈومینیٹ کرتا ہے بہت کم لوگوں میں یہ تینوں دوش سنتلس ستیتی میں موجود ہوتے ہیں یہ دوش پانچ مول تطموں سے اتپن ہوتے ہیں جنہیں پنچ مہابود کہا جاتا ہے پرتوی، جل، اگنی، وائیو اور آکاش ان سے ہی پرتوی کی سرشتی کا پرتیک پدارت بنا ہے ایک دوش کا اپنی سامانے ماترہ سے ادھک ہونے کے کارن کشوکار اتپن ہو سکتے ہیں یہ مانا جاتا ہے کہ جب ویقتی کے دوشوں کی ستیتی اس کے جنم کے سامنے والے دوشوں کی ستیتی کے قریب ہوتی ہے تب وہ اتنا ہی سوستھ مانا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ دوش کیا ہیں اور یہ کس طرح سے ویقتی کو پرباوت کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں وات پرکرٹی کی پرتیک دوش میں پانچ مول تتووں میں سے دو تتو ہوتے ہیں اور انہی تتووں کے سبھاو کے ادھار پر ان دوشوں کے لکشن نردھارت ہوتے ہیں جیسے کہ وات دوش وات دوش آکاش اور وائیو ان دو تتووں سے مل کر بنا ہے وات دوش کو سب سے ادھک محتو پورن مانا گیا ہے اس کے انسار جو تتو شریر میں گتی یا اتسا اتپن کرے ویوات یا وائیو کہلاتا ہے شریر میں ہونے والی سبھی پرکار کی گتیاں اسی وات کے کارن ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے شریر میں جو رکھ سنچار ہوتا ہے وہ بھی وات کے کارن ہوتا ہے وات کی وجہ سے ہی شریر کی سبھی دھاتویں اپنا اپنا کام کرتی ہیں شریر کے اندر موجود جتنے بھی خالی ستھان ہے وہاں یہ وائیو پائی جاتی ہے شریر کے کسی ایک انگ کا دوسرے انگ کے ساتھ جو سمپرک ہے وہ بھی وات کے کارن ہی سمبب ہے وات پرکریتی والے ویکتی کی پہچان شاریرک طور پر دیکھا جائے تو فیزیکلی وات دوش کا مکھے گن سوخاپن ہے دوبلا پتلا شریر اور ہڈیاں سوخے بال اور توچہ کا خاص طور پر پیروں کی بیائیوں ہاتھوں ہوتھ آدھی کا فٹنا ہاتھ پیر گردن آدھی کا کامپنا اور فڑکنا جوڑوں میں درد اور جوڑوں سے آواز آنا پیٹ میں گیس اور اپان وائیو کا ادھک نکلنا ڈکار ہچکی آنا مکہ سوخنا سور کا کرکش ہونا کبج رہنا شریر میں درد رہنا کمجوری تھکان انیندرہ انسومنیا اور جیادہ تھنڈ لگنا گرمہت کی چاہ کرنا گرمی کا موسم ایسے لوگوں کو اچھا لگتا ہے انیمت بھوک پیاس کبھی بھوک کم لگتی ہے کبھی بھوک بہت جالا لگتی ہے یہ سبھی لکشن شاریرک طور پر واد پرکرٹی والے لوگوں میں دکھ جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کے وہوارک لکشنوں کی یعنی کہ ان کا بہیوئر کیسا ہوتا ہے ان میں سہن شکتی کم ہوتی ہے واد پرکرٹی والے لوگوں میں سویدن شیلتا اور شرمیلہ بند دکھتا ہے چنتت رہتے ہیں جنجلاہت دکھتی ہے جیون کے پرتی نراشہ سب بے بنیاد لگنا استھر وہوار جیسے ایک جگہ ٹکر نہیں بیٹھنا جیادہ چلنا فرنا اور بات کرنا ڈر اور گبراہت کا انوبھا اپنی جمہ داریوں سے بھاگنا اکثر چیزوں کو کھونا اور گلت جگہ پر رکھنا یہ سبھی لکشن واد پرکرٹی والوں میں دیکھ جاتے ہیں اور ہاں واد پرکرٹی والے ویکتی کوئی بھی ڈسیجن لینے سے پہلے بہت زیادہ سوچتے ہیں کوئی ایکشن کرنا ہو کوئی کام کرنا ہو جاں کچھ خریدنا ہو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بہت زیادہ سوچ ویچار کرتے ہیں آگے ہے پت دوش پت دوش اگنی اور جل ان دو تطووں سے مل کر بنا ہے پت شبد سنسکرٹ کے تپ شبد سے بنا ہے جس کا مطلب ہے کہ شریر میں جو تطو گرمی اتپن کرتا ہے وہی پت ہے پت میں کمی سے مطلب ہے کہ آپ کی پاچن اگنی میں کمی اگر شریر میں پت دوش ٹھیک عوستہ میں نہیں ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ کے پاچن تنتر میں گڑ بڑی ہے پت پرکرٹی والے ویقتی کی پہچان شاریرک طور پر پت دوش کا مکھے گن اگنی ہے یعنی کہ گرمی پت دوش والے ویقتی مدھیم شریر کے ہوتے ہیں نہ تو بہت پتلے ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ بہت موٹے ہوتے ہیں ان کی ماس پیشیاں سوست ہوتی ہیں ان کے ہونٹ میڈیم سائج کے ہوتے ہیں بال تھن اور سٹریٹ ہوتے ہیں آنکھوں کا سائز نارمل ہوتا ہے پر جیدہ تر لال رہتی ہیں ان کے چہرے پر اکثر فنسی محاسے اور جھائیاں دکھتی ہیں سمیں سے پہلے بالوں کا سفید ہونا ان کے شریر سے اکثر تیکھی گند آتی ہے زیادہ گرمی لگنا تھنڈ کی چاہ کرنا پت دوش والے لوگوں سے گرمی سہن نہیں ہوتی آنکھوں ہاتھوں وی تلووں میں جلن سینے میں جلن ایسیڈیٹی اکثر خارش خجلی ہونا اچھی طاقت اور سہن شیلتا ہونا اور ان کو بھوک پیاس ادھک لگتی ہے موں اور گلے کا پکنا تھکاوٹ ہونا اور کم نیدانا بے ہوشی اور چکر آنا سردرد اور جی مچلنا دست ہونا ادھک پسینا آنا اکثر پشاب کی انفیکشن ہونا پت دوش والے ویقتی آسانی سے اپنا وزن بڑا اور گھٹا سکتے ہیں ان کی نبز پتیجت ویہ بھاری ہوتی ہے جیسے کودتی ہوئی جمپ کرتی ہوئی یہ تو تھے ان کے شاریریک لکشن اب جانتے ہیں ان کے ویہواریک لکشن ان کا بہیویر جلدی کرود آنا ان کو بہت جلدی گسہ آ جاتا ہے عرشہ کرنا چڑ چڑا سبحاؤ نراشہ ان کی یاد کرنے کی سپیڈ ایوریج ہوتی ہے پر ایک بار یاد کر لے تو جلدی بھولتے نہیں پت دوش والے ایک دم سے ڈسیزن لے لیتے ہیں آکرامکتہ یعنی جلدی ہاوی ہو جانا تو یہ تو تھے ان کے ویہواریک لکشن اور آخر میں ہے کف دوش کف دوش پرتوی اور جل دو تتووں سے مل کر بنا ہے پرتوی کے کارن کف دوش میں ستھرتا اور بھاریپن اور جل کے کارن تیلیے اور چکنائی والے گن ہوتے ہیں کف دوش شریر کے سبی انگوں کا پوشن کرتا ہے کف میں موجود تم و بھاو ہی نیند کا مکھے کارن ہے یہ دوش شریر کی مجبوطی اور امیونٹی بڑھانے میں سہائق ہے کف بھاری چپ چپا تھنڈا میٹھا اور چکنا ہوتا ہے کف پرکرتی والے ویکتی کی پہچان ان کے شاریرک لکشن بھاریپن کے کارن کف پرکرتی والے لوگوں کی چال دھیمی ہوتی ہے شیطلتہ ہونے کے کارن ان کو بھوک پیاس اور گرمی کم لگتی ہے اور پسینہ کم آتا ہے کف پرکرتی والے لوگوں کا شریر تگڑا موٹا اور سوڈول ہوتا ہے یہ اپنا وجن آسانی سے بڑھا سکتے ہیں پر وجن گھٹانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے ان کی توجہ جیادہ تر آئلی ہوتی ہے موٹی چمڑی ہوتی ہے اور ان کو فنگل انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں یہ لوگ گھنے گنگرالے کالے بالوں والے ہوتے ہیں ان کے ہونٹ موٹے اور سمود ہوتے ہیں ان کے دانت سندر اور مجبوط ہوتے ہیں اور ان کو دانتوں کا جیادہ دھیان نہیں رکھنا پڑتا کف پرکرتی والے لوگوں کی آنکھیں بڑی اور سندر دکھتی ہیں ان کے ناکھن چکنے ہوتے ہیں ان کی آواز میٹھی ہوتی ہے سانس لینے میں تکلیف ہونا مو کا سواد میٹھا میٹھا سا رہنا سمان نیو تھنڈا پسی نہ آنا عدھک نیند آنا آل سے اور سستی رہنا ان کی نبض دیکھیں تو کمزور اور دھیمی ہوتی ہے اب جانتے ہیں کہ ان کے وہوارک لکشن کون سے ہیں کوئی بھی چیز ان کو لیٹ سمجھ لگتی ہے پر ایک بار سمجھ لیں تو لمبے سمجھ تک یاد رکھتے ہیں اکثر ان کا من شانت رہتا ہے یہ کوئی ایکشن یا ڈسیجن کافی لیٹ لیتے ہیں یہ پیار کرنے والے ہوتے ہیں اور جلدی ان کو گصہ نہیں آتا دوسروں پر نربھر رہنا کام میں من نہ لگ نہ موہ اور لالچ کر تو دوستو ان تینوں دوشوں کو سمجھ کر آپ نے اپنی پراکرطی کے بارے میں جان لیا ہوگا ان میں سے واد پراکرطی کو سب سے نکرشت پراکرطی مانا جاتا ہے واد سے اسی پرکار کے روگ اور پت والوں کو چالیس سے پچاس اور کف پراکرطی والوں کو اٹھائیس طرح کے روگ ہو سکتے ہیں تو یہ تو آپ نے جانا اپنی پراکرطی کے بارے میں اگلے ویڈیو میں ہم جانے گے کہ واد پت کف ہر پراکرطی کے لیے کیا کیا کھانا چاہیے اور کیا کیا نہیں کھانا چاہیے تا کہ ان تینوں دوشوں میں بیلنس بنا رہے تو دوستو اگلی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے اس لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے دنیوار